دینِ اسلام اس طرح پڑھو جس طرح ہمارے بڑوں نے اپنے بڑوں سے پڑھا ہے اب ان میں ذہن میں یہ بات آئی کہ انہی کے متعلق چند باتیں عرض کر دی جائیں اور نہ صحیح اور نہ صحیح تو اپنے ایک بڑے کے حالات ان کی محنتوں سے کچھ شناسائی تو ہوگی پھر ایک ذہن میں یہ بھی آیا کہ ان کی جہاں حالات بیان کیے جائیں گے وہاں کچھ لوگوں نے ان پر اعتراضات بھی کیے تو ان اعتراضات کے جوابات دیے جائیں تو غالباً کل اثر کے بعد بیٹھے اس چیز پر پہنچا کہ نہیں وہ ان اعتراضات کے جوابات ہمارے بڑے بہت دے چکے ہیں بڑے بڑے علماء دے چکے ہیں کہ جن کے علم کو دیکھتے ہوئے اگر حالی ہم ان کے علم کو دیکھیں ان کے علم کے قد کو دیکھیں تو ہماری ٹوپیاں گر جائیں لیکن یار لوگ مانیں پھر بھی نہیں تو آپ اور ہم کس کھیت کی مولیاں ہیں جو ہماری مان لیں گے پھر خیال آیا اب ہی چلے وہ تو نہیں مانیں گے کچھ ہمارے اپنے کو ہی مطمئن کر دیا جائے تو اس سے بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں محسوس ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے حضرات اس میں ہمیں کچھ اپنے والوں سے بھی شکوا رہتا ہے وہ اپنوں کی اتنی نہیں سنتے جتنی غیروں کی سنتے ہیں اور جب غیروں کی سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں اوہو یار یہ کیا ہے حالانکہ بول بول کے تھک گئے ہم حالانکہ ایک بار نہیں سینکڑوں بار بتا چکے ہیں کہ کاری عبدالعی آبی صاحب نے یہ نصیحت وسیحت فرمائی تھی بقاعدہ کہ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے حضرت کو دو نصیحتیں فرمائی تھی ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ مخالف لوگوں کی کتابیں نہیں پڑھا اس سے دل میں تشکیق پیدا ہو جائے اچھے چلیں آپ کو اپنے باروں میں تو اتمنان ہوگا لیکن جو شب انہوں نے ڈالا ہے اس کو کہاں لے جائیں گے آپ وہ تو اندر ہشکولے لے گا اور آپ کے اتمنان پر وہ ضربیں لگائے گا کم از کم اور نہ سہی تو آپ اتنا ضرور چاہیں گے کہ میں ان اعتراضات کی جوابات تو جانوں اچھا پھر اس کے اوپر ضرب یہ بھی لگتی ہے کہ اعتراض عام طور پر موترز کا آسان ہوتا ہے اس کا جواب آسان نہیں ہوتا اعتراض دل میں لیے بیٹھ کے چلتے ہیں لیکن جب اس کا جواب دیا جاتا ہے اس سے دل مطمئن نہیں ہوتا مطمئن نہیں ہوتا